دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سمیکرڑوں کو حل کرنا سیکھیں گے تو دوستو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا اینٹ تک دیکھ لیتے ہیں نا تو ایسی جو سوال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اگر آپ کو در لگتا ہے نہیں سان میں آتے ہیں تو اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے ہر ایک concept سمجھاؤں گا میں آپ کو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا اینٹ تک دیکھیں گا کیونکہ آپ بینہ skip کرے گا اس کو پورا انتے تک اچھی سے سمجھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ہر طرح کا سوال کرنا سان میں آ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے آپ کے لئے تین سوال لیے ہیں پہلا ہے 4x-8 برابر 80 یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ تھوڑا سمپل بھی ہے اس سے ہم کیا کریں گے اس سے ہم اس کا بیسک سمجھ لیں گے اس کے بعد جو یہ دوسرا سوال ہے یہ تھوڑا سا اس سے ٹف ہے اور یہ جو تیسرا سوال ہے اس میں کیا آگیا یہ ہمارے ایک بھن کے روب میں آگیا 8x-5 بٹے 7x-1 برابر -5 بٹے 4 یہ کیا ہے یہ ایک بھن کے روب میں ہے تو یہ تھوڑا زیادہ ٹف ہے تو اس کو بھی ہم اس ویڈیو میں بہت اچھے سے سمجھیں گے تو آپ کو ہر طرح کے سوال کرنے سن میں آ جائیں گے تو آئیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایسے سوالوں کو حل کرنے کے لیے سنخیاؤں کا یہ جو برابر ہے اس کے ایک دوسری طرف آدان پردان کیا جاتا ہے اس کا پچھانتر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ جو سنخیاؤں کے کوئی چن ہیں وہ بدل جاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں یہ بلکل بیسک چیز ہے کہ اس کے چن بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو وہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو چلیے جیسے کہ کوئی سنخیاؤں ہے ادھر اگر پلس کا چن ہے تو جب ادھر جائے گا تو مائنس میں ہو جائے گا مطلب کہ کوئی سنخیاؤں ادھر پلس میں ہے یہ برابر لگا ہے یہ برابر ہے اس کے اگر کوئی ادھر ہے پلس میں تو جب اس کا پچھانتر ہوگا مطلب اس سیڈ آئے گی نا برابر کے اس سیڈ تو پلس والی سنخیاؤں مائنس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر اگر مائنس ہوگا تو مائنس کی سنخیاؤں جب برابر کے ادھر جائے گی تو یہ پلس میں ہو جائے گی اگر اس سیڈ گڑاں ہوگا گڑاں والی سنخیہ برابر کے ادھر جائے گی تو وہ بھاگ میں ہو جائے گی اور اگر ادھر بھاگ والی سنخیہ ہوگی وہ برابر کے اس سیڈ جائے گی تو وہ گڑاں میں ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب چاہے اس سیڈ سے اس سیڈ جائے یا اس سیڈ سے اس سیڈ جائے مطلب دونوں طرف سے ہی اس کا جو چن ہے وہ بدل جائے گا اگر پلس ہے تو مائنس ہو جائے گا مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا گوڑا ہے تو بھاگ ہو جائے گا اور بھاگ ہے تو گوڑا ہو جائے گا اتنی چیز آپ کو اچھے سے سمجھ لینی ہے اس کے بعد چلیے اب ہم اپنا یہ جو پہلا سوال ہے اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پہلا سوال ہے ہمارا پہلا سوال ہے 4x-8 برابر 80 اب دیکھیں اس کا رول کیا ہوتا ہے ہمیں سمیقرہ حل کرنا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس میں ایک چر پد دیا ہوگا مطلب کی ABCD XYZ یہ سب چر پد ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی ویلیو نکالنے ہوگے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک چر پد دیا ہے اس کا ہمیں مان یاد کرنا ہے تو ہمارا سمیقرہ حل ہو جائے گا اسی طرح سمیقرہ کو حل کیا جاتا ہے تو اب اس میں ہم ایکس کا ویلیو نکالیں گے کیسے تو اس کے لئے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایکس کا ویلیو نکالنے کے لئے یہ جو ایکس والی سنخیہ ہے اس کو ادھر ہی رکھنا ہے تو مطلب کیا یہ جو 4X ہے اس کو ایسا ہی لکھ دیجئے اور اس کے بعد اب یہ جو یہ والی سنخیہ ہے اس کو آپ اس کا ادھر پچھانتر کر دیجئے تو برابر لکھئے اسی تو یہاں پہلے سے ہی ہے تو یہاں پر اسی لکھ دیجئے اب اس کا پچھانتر ہوگا تو یہ جو مائنس ایٹ کا جب پچھانتر ہوگا ابھی میں نے بتایا تھا کہ چن بدل جاتے ہیں جب دیکھئے مائنس کا چن ہوتا ہے تو ادھر آتا ہے تو کس میں ہو جاتا ہے پلس میں ہو جاتا ہے تو یہ مائنس کا 8 ہے تو جب ادھر میں ادھر آئے گا تو اس کا جو کیا ہوگا چن بدل جائے گا مطلب مائنس کا ہوتا ہے تو کس کا چن ہو جاتا ہے پلس کا تو یہ ادھر مائنس کا 8 ہے تو یہ ادھر کس کا 8 ہو جائے گا پلس کا 8 ٹھیک ہے آپ نے اتنا کر لیا اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے 4x کو ایسا ہی لکھ دیجئے 80 اور 8 کو جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا آپ کا 88 آ جائے گا اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے ہمیں تو کیول value تو کس کی نکالنی ہے x کی نکالنی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ کیول x کو ادھر ہی رکھیں گے اور یہ جو 4 ہے نا اس کا بھی ادھر پچھانتر کر دیں گے تو یہ 88 تو یہاں پہلے سے لکھا ہے تو 88 تو ہم ایسا ہی لکھ لیں گے اب یہ جو 4 ہے یہ x کی کیا ہے گڑا میں ہے نا کیونکہ تو یہاں پہ 4 گڑا x لکھا ہے مطلب کہ یہ جو 4 ہے یہ گڑے میں ہے تو جب گڑے والی سنکھا برابر کے ادھر آتی ہے یہ دیکھیں گڑے والی سنکھا برابر کے ادھر آتی ہے تو بھاگ میں ہو جاتی ہے تو یہاں پہ 4 کیا ہے گڑے میں ہے تو بھاگ میں ہو جائے گا مطلب کہ بٹے میں تو 88 کے بٹے میں 4 چلا جائے گا مطلب کہ بھاگ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے آسانی سے کٹ لیجئے تو دیکھیں چار اکم چار یہ کٹ گیا چار دونی آٹ چار دونی آٹ بائیس بار میں کٹ گیا تو یہ جو ایکس کا مان آگیا یہ ہمارا کیا آگیا بائیس آگیا یہ ہمارا کیا ہو جائے گا فائنلی آنسر ہو جائے گا تو اس پرکار ہمارا یہ پہلا سوال سولف ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیے دوسرا سوال ہے ہمارا 5x-6 یہاں لکھ لیتے ہیں 5x-6 equal to 4 plus 10x یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا دوسرا سوال ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے سولف کریں گے پہلا والا تو تھوڑا سمپل تھا اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ دیکھیں برابر کے دونوں طرف x ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو x والی سنکھیاں ہیں ان کو برابر کے ایک طرف کر لینا ہے اور جو بینہ x والی سنکھیاں ہیں مطلب جس کے پاس a b c d کچھ نہیں لگا ہے a b c d x y z any other کچھ بھی نہیں لگا ہے ان کو ایک سیڈ کرنا ہے اور x والی کو ایک سیڈ مطلب جو ایک سنگت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور جو سنگت کے نہیں ہوتے وہ الگ بیٹھتے ہیں مطلب کہ آپ ایک چیز دیکھئے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیسہ اچھے سٹڈینٹس کے پاس بیٹھتے ہیں اور جو برے بچے ہوتے ہیں وہ بلکل گندے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ جیسے ایک سنگت والی لوگ ہیں تو ان کو ایک طرف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایکس والی سنگت کے کتنے لوگ ہیں مطلب جس کے ساتھ ایکس لگایا تو ان کو برابر کے ایک طرف کر لیجے اور جس کے ساتھ ایکس نہیں لگایا ان کو برابر کے ایک طرف کر لیجے ٹھیک ہے تو اب چاہے تو آپ 5 ایکس کو یہیں لکھا رہنے دیجے 10 ایکس کو اس کے ساتھ کر لیجے اور 4 کے ساتھ مائنر 6 کو کر لیجے یا پھر آپ 10 ایکس کو یہیں لکھا رہنے دیجے 5 ایکس کو ادھر کر لیجے اور 4 کو ادھر کر دیجے ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی ہو آپ ویسا کریں کیونکہ آنسر آپ کا وہی آئے گا تو یہاں پر 5x ہے تو ہم یہاں پر 5x لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہمیں 10x ہے یہ بھی ہمیں ادھر لانا ہے ٹھیک ہے تو 10x کے سامنے کس کا چینل لگا ہے پلس کا تو پلس کا جب برابر کے ادھر آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے مائنس میں ہو جاتا ہے تو پلس ہو جائے گا مائنس میں تو مائنس کا 10x ہو گیا برابر 4 تو یہاں پہلے سے ہی لکھا ہے تو 4 لکھ دیجئے اور 10x تو آپ کا ادھر چلا گیا تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو مائنس 6 ہے اس کو ادھر لانا ہے کیونکہ جس کے ساتھ x نہیں لگا ہے اس کو ہمیں ایک طرف رکھنا ہے تو مائنس 6 جب ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا یہ مائنس کا 6 ہے تو ادھر آئے گا تو مائنس برابر میں جب ادھر آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے پلس ہو جاتا ہے مائنس جب برابر کے ادھر جائے گا تو پلس ہو جائے گا تو یہ پلس کا 6 ہو جائے گا یہاں پر اب چلیے اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہاں 5x ہے یہاں مائنس 10x ہے تو یہاں پر پلس مائنس کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے تو مائنس کے 10x میں پلس کا 5x گھٹ جائے گا تو کیا آئے جائے گا مائنس کا 5x کیونکہ جس بھی سنخیہ کے سامنے والا جو بھی سنخیہ بڑی ہوتی ہے اس کے جو سامنے چل ہوتا ہے وہی آتا ہے تو یہاں پر 10 بڑا ہے تو 10 کے سامنے مائنس ہے تو مائنس کا 5x اور یہاں پر برابر لگائیے 4 اور 6 کو جوڑ دیں گے تو کیا جائے گا آپ کا 10 آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ ہمارا کیا بن گیا مائنس 5x برابر 10 تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تو کیول x کی ویلیو نکالنی ہے آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے سے سمجھیں یہاں ہمیں کیول x کی ویلیو نکالنی ہے تو اس سیڈ ہم کیول x کو رکھیں گے اور ہر سی جو بھی ادھر ہے برابر کے ادھر کر دیں گے تو x برابر 10 پہلے سے ہی لکھا ہے تو یہاں لکھ دیجئے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کیول x کی ویلیو نکالنی ہے مطلب اس کے ساتھ جو لکھا ہے اس کو ادھر کر دینا ہے تو اس کے ساتھ مائنس 5 ہے اور مائنس 5 کس میں ہے گڑے میں ہے تو گڑے سے جب یہ ادھر آئے گا تو کس میں آ جائے گا بھاگ میں مطلب کہ یہ 10 کے بٹے میں تو 10 کے بٹے میں کتنا آ جائے گا مائنس کا 5 آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کٹ لیجئے تو 5 ایکن 5 5 دونی 10 اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مائنس جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہر میں نہیں رہتا ہے بھن کے انس میں چلا جاتا ہے اگر وہ ہر میں ہے تو آپ اس کو انس میں کر دیجئے تو یہ جو مائنس کا 2 ہے یہ اوپر چلا جائے گا تو کیا جائے گا مائنس کا 2 بٹے 1 ایک لگانے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں تو x برابر آپ مائنس 2 کے بعد لکھیں گے اور یہی کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر ہو جائے گا آسا کرتا ہوں کہ آپ کو دوسرا سوال کیسے solve کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف جو کہ بہت important ہے اب یہ دیکھیں ہمارا تیسرا سوال ہے 8x minus 5 5 upon 7x plus 1 اور equal to میں دیا ہے ہمارا minus 5 upon 4 اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو ہم نے شروع کے دو سوال solve کیے ہیں ان میں کیا ہے ان میں بٹے والی سنکھیا نہیں ہے مطلب کیول ایک ہی لائن میں ہے لیکن اس میں کیا ہے ایک لائن میں نہیں ہے یہاں پر دونوں طرف بٹے والی سنکھیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو کیسے کریں گے تو پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس والی سوال کو اس کی طرح بنانا ہوگا مطلب کی اس کو ایک لائن میں کرنا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو بٹے والی سنکھیا ہے اس کو پہلے ایک لائن میں بنانا ہے تو آپ اس کو اب ایک لائن میں کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تریاک گوڑا تریاک گوڑا آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں تریاک گوڑا ہوتا ہے cross multiplication مطلب کی cross میں آپ ایک cross بنا لیجئے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ اس کا گوڑا آپ کو اس سے کرنا ہے اس کا گوڑا اس سے کرنا ہے تب یہ دیکھئے cross بن گیا ہے نا cross multiplication تریاک گوڑا ترچے میں کیا جاتا ہے اس کا گوڑا کیا ہوتا ہے ترچے میں کیا جاتا ہے تو مطلب چار کا ہم اس کے ساتھ کریں گے اور پانچ کا اس کے ساتھ کریں گے اب دیکھئے چار کا گوڑا اس کے ساتھ کرنا ہے تو مطلب کیا آپ کریں گے چار گوڑا یہ اٹھ کے ادھر جائے گا اور یہ اٹھ کے ادھر جائے گا اور برابر تو بیچ میں اس کے ہے تو یہاں پر یہ 5 ہے تو یہاں 5 گھڑاں اور کس سے گھڑاں کرنا ہے 7x پلس 1 سے تو یہاں پر لکھئے 7x پلس 1 اب اس کا آپ گوڑا کر لیجے تو چار کا ہٹ سے کریں گے تو چار اٹھے بتیس اور ایکس اس کے ساتھ ہے تو ایکس لگ دیجے اور جب چار کا مائنس پانچ سے کریں گے تو چار پنچے بیس تو مائنس کا بیس یہ آ گیا برابر لگائیے اب پانچ کا ساتھ سے کریں گے تو پانچ ستے پینتیس تو پینتیس ایکس آ گیا اور اس کا جب یہاں تو ایک ہے تو پانچ کا ایک سے کریں گے تو پلس پانچ یہ ہی آ جائے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں اب یہ بلکل اسی سوال کی طرح ایک لین میں ہو گیا ہے تو جیسا اب ہم نے اس سوال میں کیا تھا نا سیم ویسا ہی اب ہمیں اس سوال میں بھی کرنا ہے مطلب ایک سوالی جو سنکھیاں ہیں ان کو ایک طرف کرنا ہے اور جو بینہ ایک سوالی ہیں ان کو ایک طرف کرنا ہے کیونکہ جو ایک سنگت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیسا ایک ساتھ رہتے ہیں ایک چیزہ آپ یہاں پر دھیان رکھیں یہاں پر ابھی تک ایکس والی میں سنکھیا لے رہا تھا اگر یہاں پر ایکس کے علاوہ وائی زیڈ اے بی سی ڈی کچھ بھی آ جائے تو آپ کو بالکل بھی گھبرانہ نہیں ہے جیسا ایکس ہے ویسا یہ بھی سی ڈی ہے آپ کو سب کا ایسے ہی مان نکالنا ہے تو چلیئے ایکس والی کو ایک طرف کر لیتے ہیں تو یہاں بتیس ایکس ہے تو یہاں بتیس ایکس لکھ لیجئے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کی ایکس والی کو ادھر کرنا ہے تو پینتیس ایکس کو ادھر کریں گے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے مطلب پلس کا ہے تو جب ادھر جائے گا تو مائنس کا ہو جائے گا تو پینتیس کا جب پچھانتہ کریں گے تو مائنس کا پینتیس ایکس ہو گیا برابر لگائیے پانچ یہاں ہے تو پانچ یہاں لکھ دیجئے اب اس کے بعد پینتیس تو ادھر چلا گیا ہے اور یہ جو مائنس بیس ہے اس کو ہمیں ادھر لانا ہے کیونکہ بینہ x والی کو ایک سائٹ کرنا ہے تو یہ یہاں پر مائنس کا 20 ہے تو جب مائنس کی چیز ادھر جائے گی تو کس میں ہو جائے گی پلس میں ہو جائے گی تو یہ جو مائنس کا 20 ہے نا یہ ہمیشہ پلس کا 20 ہو جائے گا تو چلیے اب آگے اس کو سولو کر لیتے ہیں تو 32x مائنس 35x تو پلس مائنس کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے تو 35 میں سے 32 کو آپ گھٹا دیجئے تو جب 35 میں سے 32 جائے گا تو بچے گا 3 اور ہمیشہ یاد رکھیے جو بھی سنکھیا بڑی ہو T야 اس کے سامنے جو چن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے آتا ہے تو 35 بڑی ہے تو 35 کے سامنے مائنس ہے تو یہاں پر مائنس لکھ دیجئے اور x ہے تو x لگائیے اگر یہاں پر 35 کی جگہ پلس کا چن ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ 32 میں اگر مائنس ہوتا ہے اس میں پلس ہوتا تو پلس کا چن ہوتا ہے تو یہاں آپ کا 3x آ گیا برابر اور جب آپ 20 اور 5 کو جوڑیں گے تو آپ کا کتنا آ جائے گا 25 25 آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ x برابر یہ جو 3 ہے اس کو بھی ادھر کر دینا ہے تو یہ جو 25 ہے تو 25 لکھئے 25 اور اس کے بٹے میں آ جائے گا 3 کیونکہ یہ ادھر کس میں ہے گڑے میں ہے تو ادھر جائے گا تو بٹے میں 3 جائے گا تو 3 کے ساتھ minus ہے تو مطلب کی پورا minus 3 اس کے بٹے میں جائے گا اب اس میں کچھ کٹنے والا تو ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے اب یہ آنسر یہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر میں کبھی minus نہیں ہوتا ہے تو minus کو پہلے آپ اوپر کر دیجئے تو minus 25 اور بٹے میں 3 اب یہ جو آپ کا آ گیا ہے یہی آپ کا finally آنسر آ گیا ہے تو دوستو یہاں پر یہ 3 پرکار کے سوال تھے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی سے سن میں آ گیا ہوگا تو چلیے اب میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں جس کا آنسر آپ کو ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ اچھے سے سن میں آ گیا ہے اور اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ ایسے ہی سوالوں کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اور اچھے سے یہ سن میں آ جائے گا تو دوستو یہ ہمارا 4th نمبر سوال ہے 6x plus 2 برابر 3x plus 5 تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں x کی ویلیو جیسے میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو اسی طرح x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور اپنا آنسر کمنٹ باکس میں جرور بتانا ہے تو دوستو آپ کو اتنی اچھے سے سمجھانے کے پیچھے ویڈیو بنانے کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ بہت اچھے سے سن میں آ گیا ہے تو پلیز میری محنت کے لئے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو ایسی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب پلیز جرور کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تنگیو